ہیلو دوستو ویلکم ٹو لیٹس کریکٹ اور اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہریانہ کے جو فارمرز ہیں وہ اتنا زیادہ پروٹیسٹ کس بات کو لے کر کے کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو ویڈیوز ہیں وہ یوپی ایسی کے لیے ہیں تو پورا کا پورا فوکس یوپی ایسی پرسپیکٹیف سے رکھیں گے کیوں ہو رہے ہیں اس میں ہم فاغتوں کے چیزیں نہیں گھسائیں گے پولٹکس کا اس میں ہم کوئی یوز نہیں کریں گے صرف یوپی ایسی پرسپیکٹیف سے جو چیزیں ایمپورڈنٹ ہیں وہ یہاں دیکھیں گے اور کوئی بھی خبر بے وجہ نہیں پڑھائی جاتی دہ ہندو نے اس کو قبر کیا ہے اور تین اوڈیننس کی یہاں پر بات ہوئی ہے لوگ ڈاؤن کے بیچ میں تین اوڈیننس یہاں پر پاس ہوئے تھے اس کو لے کر کے یہاں پر چرچہ کی جائے گی تھری فارم اوڈیننس پاس ہوئے تھے اس کے بعد ایک کمیٹی بنی ہے شانتہ کمار کمیٹی جو 2015 میں بنی تھی اس کو بھی ڈسکس کریں گے کی وہ کس لیے تھی تو پورا فوکس یوپی ایسی کی طرف رکھتے ہوئے ڈسکسن سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈسکسن سٹارٹ کرنے سے پہلے وہی چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے اس طرح کی اور ویڈیوز بنانے کے لیے یہاں سے موٹیویشن ملتی ہے پھر فارمرز بلوک نیشنل ہائی وی انہریانہ اگینسٹ فارم اوڈیننس کون سے فارم اوڈیننس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے سب کچھ ڈسکس کریں گے چلیے تو سمجھتے ہیں پہلے ہوا کیا ہریانہ پولیس نے جو ہے بک کیا کیس وہ بھارتی کسان یونین چیف گرنام سنگھ چارونی انڈ 300 انائیڈنٹیفائیڈ پیپل فور ڈیمیزنگ پبلک پروپرٹی تو پبلک پروپرٹی ڈیمیزنگ کسان جو ہے ابھی حال ہی میں سڑکو پر اترے تھے اور انہوں نے نیشنل ہائی وی کو بلوک کر دیا تھا اس کے بعد پبلک پروپرٹی کو بھی ڈسٹروی کیا تو ہریانہ پولیس نے وہاں پر ان پر کیس چارج کر دیا بائیلیٹنگ پروہیبیٹری اوڈرز دی آفٹر فارمرز کلیسز وید کوپس دیورنگ دا پروٹیس تو کافی زیادہ لاتھی چارج بھی ہوا ان پر میمبرز آف بھارتی کسان یونین اور انہوں نے نیشنل ہائی وی بلوک کر لیا کرو چہیدر کے پیپلی علاقے کا اور پولیس کے ساتھ کلیسز بھی ہوئے وائل پروٹیسٹنگ آگے سری یونین گورنمنٹ لیجسلیشن تو یونین گورنمنٹ نے پورے لوگ ڈاؤن کے دوران تین ایسے امینڈمنٹ یا اوڈیننس ہم کہہاں کہہ سکتے ہیں جو فارمرز کی جو لائف ہے اس کو چینج کرنے کے لیے بنائے گئے تھے دیکھتے ہیں کیوں آگر اتنے اچھے اوڈیننس کے اوپر کسانوں کا اکروش دیکھنے کو ملا ویچ دے کلیمڈ ور اینٹی فارمر تو فارمرز اس کو اینٹی فارمرز کہہ رہے ہیں جبکہ اس کے پروویزنس بتاتے ہیں کہ وہ پرو فارمرز ہیں تو دیز پروٹیسٹ ایکسپیکٹیڈ بائی شیٹن اکروز پنجاب تو ابھی یہ جو پروٹیسٹ ہیں ابھی تو ہریانہ میں ہو رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ چودہ ستمبر سے ہمارا مونسون سیسن سٹارٹ ہونے والا ہے پارلیمنٹ ان شیشن میں ہوگی تو امید کی جا رہی ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہیں وہ پنجاب تک بھی فیلیں گے اور نورتھ انڈیا کافی زیادہ اس سے پربابیت ہوگا چودہ ستمبر کے بعد یہ نیوز کافی زیادہ چرچہ میں ہوگی تو وہ تین فارم آرڈیننس کون سے ہیں دیکھئے پہلا لونچ کیا تھا تو فارمرز پروڈیوز ٹریڈ اینڈ کومرس پرموشن دوسرا پاس کیا تھا فارمرز ایمپاورمنٹ اینڈ پروڈیکشن ایگریمنٹ پرائیس ایسیورنس اور تیسرا پاس کیا تھا ایسینشل کمونڈیٹیز اوڈیننس تو تینوں کو تھوڑلی ڈسکس کریں گے کیا کیا پروڈیوزنس اس کے اندر تھی تو پروٹیسٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اوڈیننس پاس کیے گئے تھے یہ صرف فارمرز کے خلاف نہیں ہے بلکہ کونسٹیٹویشن آف انڈیا کے خلاف بھی ہیں کیوں کہہ رہے تھے تو پہلا آرڈیننس تھا فارمرز پروڈیوز ٹریڈ ڈ کومرز پرموشن ڈ فیسیلیٹیشن آرڈیننس دہ اپوڈیشن بائی فارمرز گروپ ان پنجاب ڈ ہریانہ ٹو اس پرائیمیری لی تو دہ فرسٹ آرڈیننس مینز اس آرڈیننس کے خلاف سب سے زیادہ مددہ سامنے آیا تین آرڈیننسوں میں سے اس آرڈیننس کو سب سے زیادہ پروٹیسٹ ملے دیٹ ایلاو سیل اینڈ پرچیز آف کروپ تو ٹیک آؤٹسائیڈ سٹیٹ گورنمنٹ ریگولیٹڈ اپی ایم سی اگری کلچر پروڈیوز مارکٹ کمیٹی منڈیز تو اپی ایم سی آپ کو پتا ہوگا اپی ایم سی بنائی گئی تھی کہ کسان اپنی جو پہلی فضل ہے وہ ایم سی منڈیز میں بیچے گا لیکن ابھی یہ سب ختم کر دیا گیا ہے ایم سی کی مونوپولی ختم ہو گئی تو یہ آرڈیننس لائے گیا اور کہا گیا کہ جروری نہیں ہے ایم سی منڈیز میں ہی آپ بیچیں اس کے باہر بھی آپ جا کر کے بیچ سکتے ہیں دیکھیں گور فرمائیے سیل اینڈ پرچیز آف کروپ ٹیک پلیس آؤٹسائیڈ تو ورڈ امپورٹنٹ ہے آؤٹسائیڈ جروری نہیں ہے ایم سی منڈیز میں بیچیں اگر ایم سی منڈیز آپ کو اچھا پیسہ نہیں دے رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے باہر میں فصل اپنی بیچوں گا تو اچھی پیسے ملیں گے تو آپ وہاں پر فصل بیچ سکتے ہیں دیکھیں بہت زیادہ اچھا انیشیٹیو لگ رہا ہے کیونکہ اگر ایم سی منڈیز ہی یہاں پر رہ جائیں گی تو وہ اپنی منمانی سے پیسہ مانگیں گی اور جو فارمرز کو ہے وہ لینا بھی پڑے گا پیسہ ٹھیک ہے لیکن اگر پتا چلے گا کہ آؤٹسائیڈ ایسا ہو رہا ہے کہ ایم سی سے زیادہ پیسہ مل رہا ہے تو فارمرز کو بینیفٹ ہے وہاں پہ تو پوزیٹیو سٹیپ تھا پر نیگیٹیو کیسے بن گیا ٹھیک ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کیوں وہ پروٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو یہ اوڈیننس اسی لیے لائے گیا تھا اس کے بعد دو جو اور اوڈیننس تھے وہ تھے اسینشل کموڈیٹیز امینڈمنٹ اوڈیننس اس کا مطلب تھا کہ ہم نے جو کچھ فوڈ سٹف سے ان کو ہم نے اسٹیک ہولڈنگ لیمٹ سے باہر رکھ دیا جیسے اونین وغیرہ تھے یا ٹمیٹوز تھے تو ہولڈنگ ان کی نہ ہو اس کے لیے یہ اسینشل کموڈیٹیز ایکت ہوتا ہے اب ہم نے ان فصلوں کو اس سے باہر کر دیا لیکن آپ صرف ایکسٹرہ اوڈینری سرکمسٹینجز مینز وارگ لائک سیچویشن یا نیچرل کلامیٹیز ہو اس سیچویشن میں ہورڈنگ کر سکتے ہیں اور تیسرا اوڈیننس تھا فارمرز ایمپاورمنٹ اینڈ پروٹیکشن اگریمنٹ اون پرائیس ایشورنس اینڈ فارم سرویس اوڈیننس تو یہ اوڈیننس کس نے لائے گئے تھا یہ لائے گئے تھا تو فیسلیٹیٹ کونٹریکشن کلٹیویشن مینز آپ کی فصل ابھی اوڈی بھی نہیں ہے اور آپ نے ایگریمنٹ سائن کر لیا فارمرز نے انویسٹر کے ساتھ کی بائر دیکھئے ایک کمپنی اور ایک فارمرز ایگریمنٹ سائن کر سکتے ہیں کہ ہم فیوچر میں اس طریقے سے آپ کی فصل خریدیں گے اس کو پیسہ بھی ہاتھو ہاتھ مل جاتا ہے پھر فصل کا ریٹ چاہیں کچھ بھی ہو جو آج ڈیسائٹ کیا ہے اس حساب سے ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے تو یہاں پر یہ بھی ایک اچھا سٹیپ تھا تینوں پوزیٹیو سٹیپ یہاں پر لیے گئے تھے تینوں ہی فارمرز کی جو لائف ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کی انکم کو بڑھانے کے لیے لیے گئے تھے اب دیکھیں پہلے اوڈیننس پر سب سے زیادہ مددہ سامنے آیا پہلا اوڈیننس بہت زیادہ پروٹیسٹ کا کارن بنا تو یہ تھا آپ کا پہلا والا جو اوڈیننس تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹریڈ ایریاز جو آؤٹسائیڈ ہیں اپی ایم سی منڈی کے آپ وہاں پر اپنی فصل بیش سکتے ہیں تو اب آپ کو ضروری نہیں ہے کہ اپی ایم سی منڈی میں بیچنا ہے پیسہ چاہیں کتنا بھی مل رہا ہو اگر باہر پیسہ زیادہ مل رہا ہے تو آپ وہاں پر بیش سکتے ہیں تو ایک الگ سے آپ کو مارکٹ چینل پروائیڈ ہو گیا کہ اپی ایم سی منڈی میں نہیں بیچنا تو کئی اور مارکٹ میں بیچیں گی فور فارمرز even as the اپی ایم سیز will continue to function تو اپی ایم سیز بھی فنکشن کرتی رہیں گی پر اس کے باہر بھی آپ فشل بیش سکتے ہیں تو اپی ایم سی کی مونو پولی ختم کر دی گئی ہے اوکی فردر the freedom of choice to sell outside the regulated منڈی should help فارمر realize better price جیسا کہ میں نے بتایا اگر ایم سی منڈی اچھا پیسہ نہیں دے رہی ہیں تو آپ اس کے باہر جا کر کے آپ کو اچھا پیسہ مل رہا ہے تو آپ وہاں فصل بیش سکتے ہیں تو مطلب آپ سمجھ رہے نا کتنا positive step ہیں یہاں پر further it will motivate ایم سیز اب اگر فصل ایم سی کے پاس نہیں آئے گی تو وہ بھی سوچے گا کہ کچھ improvement کرنے چاہیے یا تو پیسے زیادہ دو fees کم لگاؤ charges کم لگاؤ تاکہ لوگ باہر نہ جائیں ہماری پاس آئیں تو ایم سی منڈیز میں بھی صدار آئے گا ان کی operational substantiality بڑھے گی اور وہ سوچیں گے کہ farmer کو اچھی صوبی دھا جو ہے وہ دی جائے اچھا پیسہ ان کو دیا جائے تاکہ وہ ہم سے باہر نہ جا سکیں تو ایم سی کو یہاں پر کچھ دیکھیں ایم سی کے ساتھ یہاں کچھ نہیں کیا گیا بس ایک outside منڈی دے دی گئی ہے کہ آپ وہاں پر بھی بیچ سکتے ہیں ایم سی اپنی منڈی فی چالو رکھ سکتی ہیں کچھ بھی کیجئے اور charges جیسا پہلے لگاتے تھے آپ لگا سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ charges کم کرنے چاہیے کم کیجئے وہ سب state government کے ہاتھ میں ہیں اب اتنے positive step تو protest وغیرہ کان سے آگے بیچ میں تو اس کے دو قارن ہیں protest دو وجہ سے آئے تو پہلا تھا کہ farmers نے یہ سوچ رہے ہیں who views the dismantling of the monopoly of APMC تو farmers کو یہ لگ رہا ہے کہ جو APMC ہیں وہ سرکار کی ہیں ٹھیک ہے اور سرکار MSP دے کر کے فصل کو خریدتی ہے فصل APMC منڈیز کے اندر جاتی ہے اب APMC کی منوپولی ختم کرنے کا مطلب ہے سرکار یہ چاہ رہی ہے indirectly کہ MSP ختم کر دیا جائے means اگر فصل APMC منڈیز کے outside بیچی جائے گی ٹھیک ہے تو farmers کو خود ہی اچھا پرائز ملے گا اور MSP کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو farmers یہ جیسے بھی ہوا جس نے بھی کیا لیکن farmers یہی سوچ رہے ہیں کہ APMC منڈی کی منوپولی ختم کی جا رہی ہے کیونکہ The existing system of government grain procurement to assured minimum support price تو minimum support price یہاں دینا نہ پڑے سرکار کو ending of the minimum support price اس کے لیے پہلا step ہے کیونکہ in 2019 20 alone government agencies in Punjab and Haryana انہوں نے total 80,000 کرون روپیز کے MSP کے through procurement کیا ہے ویٹ اور پیڈی کا ٹھیک ہے تو issue میرے حساب سے آپ کو دیکھیں کلیر ہو گیا ہوگا اب بھی اور چلتے ہیں دوبارہ سے میں اس کو کلیر کر دوں گا The ordinance itself does not mention anything تو ordinance نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ APMC میں نہیں بیچ سکتے تو آپ اس کے باہر مالو الگ سے مارکٹ ہے تو آپ اس کے باہر مارکٹ میں بیچ دیجئے اگر آپ کو اچھا پرائس مل رہا ہے ٹھیک ہے تو کسان یہ سوچ رہے ہیں کہ APMC منڈی میں نہیں بیچ نے کو کہہ مطلب ہے کہ MSP ختم کرنے والے ہیں یا پھر MSP کی جو ریٹ ہے وہ کم ہوں گے کیونکہ چاہ رہے ہیں کی پرائس ہم کہیں اور سے لے لیں directly اور indirectly تو ordinance میں ایسی کچھ بات نہیں لکھ تھی to suggest an end کی ہم MSP کو ختم کرنے والے ہیں یا اس کو phase کمیٹی بٹ فارمر لیڈر یا وغیرہ جو ہیں انہیں یہ ہی لگ رہا ہے کہ مسP کو ختم کرنے والی ہے اور شانتہ کمیٹی کی باتوں کو ماننے والی ہے شانتہ کمیٹی نے کیا باتیں کہیں تھی وہ اب ہی دیں گے شانتہ کمیٹی کی باتوں کو ماننے والی ہے اور کمیٹی نے کیا کی تھی کی بات کی تھی یہ انہوں نے ریپورٹ سممیٹ کی 2015 میں انہوں نے کہا تھا کہ fci کو جو یہ procurment جو کرتی ہے مسP کے دھرو وہ آپ کا food corporation of india کے پاس ہے تو اس panel نے کہا تھا کہ fci کو جو بھی operation وہ panjab hariyana mp 36 gard urisah اور اندھر پردیش میں جو بھی procurment کرتی ہے اس کو state government agencies کو دے دینا چاہیے fci کو procurment نہیں کرنا چاہیے تو the committee wanted that the center exit procurement and levy everything to the state تو committee کا کہنا تھا کہ center کو ان سب مددو سے بھار آنا چاہیے اور center states کو یہ چیز دے دینی چاہیے کہ آپ procurment کروگے کہ سب state کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے center means fci کو یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے MSP وغیرہ procurment وغیرہ اور state government کے اوپر ان سب کو ڈال دینا چاہیے پھر کیا ہوا اب ایک اور بات ریفارم سلالہ کر دوسری بات یہ ہے کہ state government اور ارہات یاز means commission agent وہ منڈیز میں ہوتے ہیں پنجاب میں اکیلے ہی 28000 ارہات یاز ہے تو یہ ارہات یاز کیا کرتے ہیں یہ unloaded کرتے ہیں جیسے آپ گرنے کا truck لے کر جاتے ہیں تو اس کی unloading وغیرہ اس کی cleaning before being loaded and moved out اس سے پہلے کی factory میں سمان جائے تو آپ نے دیکھا ہوا سمان تلتا ہے تو وہ 2.5% commission لیتے ہیں over and ever msp تو مالو گورنمنٹ نے آپ سے 10,000 روپے میں آپ کی فصل خرید دی تو اس کا 2.5% یہ سے یہ لوگ لے لیں ارہ ایتیاز پنجاب اور ہریانہ کو پچھلے سال اس 2.5% commission کے تھروں ہی 2000 روپے کا فائدہ ہوا ہے اب آپ دیکھئے کہ پنجاب اور ہریانہ کو فائدہ ہو رہا ہے جب کی اس کی فصل msp کے تھروں جا رہی ہے گور فرمائیے اگر msp لاغو رہے گا تو پنجاب اور ہریانہ کو فائدہ ہوتا رہے گا commission یہاں سے ملتا رہے گا پلا جو آپ یہ والا issue تھا کہ states کو یہ والی چیزیں دے دینی چاہیے تو commission کے تھروں یہاں سے کافی اچھا پیسا مل رہا ہے تو یہ لوگ تو چاہیں گے نہیں کہ msp ختم ہو تو یہ سپورٹ ہی کریں گے کہ msp چالو رہے states also earn substantial money from the various levies تو apmc mondays دیکھیں یہ سب link fci apmc mondays plus msp تو یہ تینوں چیزیں آپ پس میں link fci خریدتی ہے msp پر فصل کو apmc mondays میں supply ہوتی ہیں اوکے وہاں سے یہ سب اپنی فصل apmc mondays میں بیج سکتے ہیں msp rate پر پنجاب annual revenue اور mondays پھر دیکھئے گور فرمائیں یہ ایک تو 2.5% کا commission یہاں پر لگتا ہے msp کے اوپر دوسری بات mondays fee لگتی ہے رول development سیس لگتا ہے جو کبھی 6% زیادہ 4% یا 2% تو اس کی وجہ سے 3500 سے 3600 کرون روپے کی یہاں سے آمدنی ہوتی ہے پنجاب اور حریانہ کو دیکھیں کتنی زیادہ آمدنی ہیں یہاں سے 4000 کرون کی یہاں سے اور 2500 کی مہاں سے لگ بک 6-7 کرون کی یہاں پر جو ہے اچھی خاصی بچت ہوتی ہے جو کی پیسہ پنجاب اور حریانہ گورنمنٹ کو جاتا ہے تو پنجاب گورنمنٹ نے ایک ریجولیوشن لائے تھے ارزنگ دو سینٹر ٹو میک ایمیس پی بیس پرکیورمنٹ سٹی ٹی ٹی رائٹ اب ایمیس پی سے فائدہ ہے نا میں نے جیسا بھی بتایا 6000 سے 7000 کرون روپے کا فائدہ یہاں پنجاب بکے گی بیسائیڈ ایچ سوٹ کانٹینویشن آف سج پروکیورمنٹ تھرو ایف سی آئی اور یہ بھی بات کہی گئی تھی کہ ایف سی آئی ہی اس پروکیورمنٹ کو کرے ٹھیک ہے اب آپ گور فرمائیے کی ایمیس پی اور ایف سی جیسے مرنے بتایا سب کچھ لنک ہے تو اگر ایف سی آئی اس چیج کو پرچیس کرے گی تو فارمر کو ایمیس پی 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 س ملتا رہے گا کوئی دککت نہیں ہوگی لیکن بیچ میں ایپ ایمیس منڈیز جو ہوتی ہیں میں بتایا تینوں لنک ہیں اب اگر اپنے ایمیس کی منوپولی ختم کر دی means اب ایمیس بیچ میں نہیں ہوں گی آپ اپنی فصل ایمیس منڈیز میں نہیں بیچیں گے تو پھر آپ کہیں باہر بیچیں گے آؤٹ سائیڈ means یہاں پر فصل کم جائے گی تو ایمیس پی اس حساب سے گھٹا بڑھتا رہے گا بڑھنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا ویسے گھٹا ہی رہے گا اور ایک دن ایسا آئے گا کہ شاید ایمیس پی ختم ہو جائے تو یہ جو مددہ تھا یہ فارمر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ایمیس پی ہے یہ ختم کرنے والے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا دیکھیں کافی تھوڑا بتا چکا ہوں میں اس کو آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے تو دوبارہ دیکھیں ویڈیو ٹھیک ہے تو فارمر کو یہ ہی لگ رہا ہے کہ دیرے ایمیس پی ختم ہو جائے گا اور ایمیس پی ختم کی ایسا کچھ ہونے والا ہے اب جو ایک ایشو یہ بھی آتا ہے کہ فارمر نے پروٹیسٹ کیوں کیا کیونکہ یہ جو تینوں اور جلدی جلدی لائے گئے انہیں حرید مینر ایک کے بعد ایک اور اگر کو لاغو کر دیا تو ایسا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا قصہ یہاں پر بنتا ہے کہ آپ بہت جلدی کر رہے ہیں سب چیزوں میں آپ کچھ اور بڑا کرنے والے ہیں تو یہاں پر بات ہے کہ بہت جلدی آپ نے یہ ایشو یہاں پر سول کیا تو یہ تھا پورا ایشو کی کس طریقے سے فارمر پروٹیسٹ میں سامنے آئے جب کی اتنے اوپر سے جو اسٹیٹ ہے اس کی آمدانی بھی ختم ہو جائے گی تو اسٹیٹ کا شاید یہاں ٹروٹیسٹ میں کیا رول ہے وہ سب آپ سمجھ چکے ہوں گے دیکھئے میں کچھ نہیں بول سکتا پر دیری دیرے آپ کو چیزیں سمجھ میں آنے رہنگی تو یہ جو پہلا اوڈیننس تھا سارا قصہ اس کے اوپر تھا اب باقی کے جو اوڈیننس تھے ان پر زیادہ ایشوز نہیں تھے یہ لاغو ہو یا نہ ہو فارمرز کو ان سے بینیفٹ ہوگا ہی ہوگا تو پہلا والا جو اوڈیننس تھا اس کے بارے میں ہم نے بتا دیا آپ ایپی ایم سی منڈی سے باہر اپنا سمان بیش سکتے ہیں اوکی اور دیکھئے اس ویڈیو میں تنہی اور یہ پروٹیسٹ وغیرہ دیکھئے ابھی چودہ ستمبر سے اور زیادہ نیوز میں ہوں گے کیونکہ ایک شہسن جو اپنا موضوع سنہ سٹارٹ ہونے والا ہے اور دیکھتے ہیں کیا ایشوز سامنے آتے ہیں کیا پروٹیسٹ کنٹینیو رہیں گے اوکی تو جب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھئے اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجے گا ایسی اور ویڈیوز بنانے کے لیے یہاں پر مدد ملتی موٹیویشن ملتا تو چلیے پھر ملتی ملتی